موسیقی مظاہرین نے تاجر چندرلال کو بازیاب کرانے کے لیے پولیس کو مزید دو دن کی محلے دیتی پولیس سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد مظاہرین کا دھرنا ختم ہنڈرس ہائی ویو ٹراپک کے لیے کھول دی گئے گرا فروش و زخیران دوز خبردار ہوشیار پنجاب حکومت نے کر لیا شکنجہ تیار قانون کی خلاف فرضی پر تین سے پانچ سال تک قید ہوگی فرائل کے مدد نوے دن ہوگی جنگ ناقابل زمانت ہوگا گورنر پنجاب نے قانون کی ممزوری دیتی جنگ پنجاب میں طبی سہولیات کی ہوگی پر آبانی پنجاب حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے حسن اختان صبح بھر میں صحت کے لیے چھبیس عرب کا اضافی وجہ چاری فرامری اور سیکنڈری ہلتھ کیر کو سارہ سات عرب روپے کا بجٹ مل گیا سپیشلائز ہلتھ کیر اور میڈیکل ایجیفیشن کو اٹھارہ عرب پاون کروڑ میں لگ گئے ڈپٹی کمیشنر رحیم یارخان امان یوسف کو ایسٹری بنا دیا گیا ڈی سی گچوات مہتاب وسیم ڈپٹی کمیشنر رحیم یارخان تا ینا کرے گا مہنگائی کے ماروں کی تقلیف پنجاب حکومت کے کرسمس پر آحسن اختان جنبی پنجاب حد میں کرسمس بازار سوال کر دیئے اشیاء ضروریہ کی سستے دام و فروغ سنچاری سے رات کی تاریخی میں خات فروغ کرنے کی ممانعت خات کی بلیک مارکٹنگ روپنے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ خات کی فروغ کا وقت مقرر کر دیا ڈیلر صبح نو سے شام پانچ پچھے تک خات فروغ کر سکیں گے خلاف فرضی پر قانونی کا روائے کان دیا جنبی پنجاب کا کسان خات نہ ملنے پر پریشان پورٹ آباس میں خات کا قحیت لیگی رہنمار ماہر زراد قیسے موہے کی روحی سے گفتگو کہا کہ خات ناملے سے گندم اور آب کی پیداوار متاثر ہوگی خات کے وجہ سے غزائی خلط کا بھی خدشہ ہے کرسمس کے انتظامات مکمل ڈی پیو خانوال نے سیکیروڈی پلان کو ختمی شکل دے دی سات سو اٹھائیس پولیس افسران اور رہرکار سیکیروڈی پر تاینا ایس ڈی پیو سکول سیکیروڈی انتظامات کے نکرانی کے حکماتی ہے اتھر ڈی پیو لیا نے بھی گرجہ گھروں کی سیکیروڈی کا جار سا دی مشہور سہت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کی غازی خان میڈیکل کالیج آمد پرنسپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر محمد آفد قریشی نے مشہور سہت حنیف پتافی کو ویلکم کیا تلقیبانے والے ملازمی نے پروموشن نوٹفیکیشن تقسیم کیے گا حلی سمیہ کے مریضوں اور مستحق مریضوں کے خون کے احتیاط میں کمی سوشل ویل پیر بلرڈ ٹرانسپویزیشن یونٹ کی چانے سے بلرڈ کیمپس لگانے کا آغاز نہ ہوں سکا خون کے احتیاط کے لیے مختلف سرکاری اسپطالوں میں بلرڈ کیمپس لگائے جانا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان برزاد سے چیرمین آورسیز چوہتری سفتر علی گجر کی ملاقات وزیرالہ پنجاب نے چیرمین آورسیز چوہتری سفتر علی گجر کو مبارک بات دی اور اچھی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا سخی سروم میں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی برسی کے مناسبت سے قرآن خانی اور دبائی تقریب ساوک وزیرالہ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ سمیت دیگر اہتے داروں میں شرکت کی پاکستان بی بلس پارٹی کے زلائی صدر شبلی شبخوز غوری کہتے ہیں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو اگر آج زندہ ہوتی تو پاکستان کی یہ حالات نہ ہوتی کمیشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا کی سخی سرور دربار آمر دربار سخی سرور پر چادر چڑھایا فاتح خوانی کی صفائی کی ناکست صورتحال پر سخت اظہارے پر ہی ترقیاتی کا میاری نہ ہونے پر انکواری کمیٹی بنا دی بدر کوہ سلمان ریسکیو سنٹر کی تعمیر کا کام بھی شروع کرا دیا سموک کے بابل چھٹنے کو تیار محکمہ موسمیات نے ہفتے کے شام سے بارشوں کی پیش کوئی کر دی ملتان ڈیرہ غازی خان لیا خانوال ساہیوال میں بارش ہونے کے انکانات محکمہ موسمیات کی فورٹ منڈروں میں آئندہ مہبر پارے کی سیش پر میاوالی میں مسیحی برابری کے پولیس ملازمین کے لیے تقریب ڈسٹرک پولیس آفیسر اسمالو رحمان نے ایک فرسمنس کا کیک کٹا مسیحی ملازمین کو عیدی بھی دی گئی بہاونگر میں بین المذاہب کامیٹی کے ذرہ تمام کرسمنس کا کیک کٹنے کی تقریب اسسٹن کمیشنر سید اسمال منیر بخاری سمیت تمام مذاہب کے افراد نے شرکت کی لیا میں کرسمنس کی مناسب سے کیک کٹنگ کی تقریب زلیہ افتران و مطیحی برابری کی شرکت ایڈی سی آر اشفاق سی آر نے بچوں میں تحایت تقسیل کیا کرسمنس کا دہوار لائے خوشیوں کی بہت چھاڑ رحیم یا خان میں ریوٹ سوسائٹی کے ذرہ تمام تقریب دیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو نے کرسمنس کا کیک کٹا کرسمنس کی تو بچ شامدار پرفارمنس نے بچوں نے خوب تاک سمیتی گورنمنٹ مسلم ہائی سکول ملتان میں یومین قائد کے مناسبت سے تقریب طلبہ نے ملی نخمیں اور ٹیبلوز پیش کیے شرکہ نے بچوں کی پرفارمنس پر خوب داب دی اور شہر اولیہ میں گلے داؤدی کے پھولوں کی نمائش خوش رنگ پھولوں نے ماحول کو جنت نظیر بنا دیا آنے والے سیاہ فطرت کی رنگینیوں میں کھوم رہے موسیقی